بانی پی ٹی آئی کے تمام قانونی معاملات دیکھ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آٹھ پروری سے خبر وہ جیل سے باہر آ جائیں گے دیکھیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن میں تو قانونی طور پر بتا سکتا ہوں کہ اگر سائیفر کے کیس میں جس طرح سے سپریم کورٹ نے بیل لیے اور اگر آپ جسٹس اثر من اللہ صاحب کے اضافی نوٹ کو پڑھیں تو اس میں انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو الیکشن لڑ رہا ہو یہ عوام کے حق کے رائے دہی کو یہ منہدم کرنے کے محترادف ہوگا کہ ان کی زمانت نہ لی جائے اور ان کو جو ہے عوام تک رسائی پہنچنے سے مانے کیا جائے اور جہاں تک تعلق ہے توشا خانہ کا اور یہ کیس جو ہے القادر ٹرسٹ بالا کیس تو اس میں تو ہے ہی کچھ نہیں یقین کریں کہ یہ جنہوں نے بھی انہیں پابا سلاسل کیا ہے ان پر میں کہتا ہوں کہ اللہ ہی ان پر رحم کرے اگر اس طرح سے ہم وزرائے آزم کو اندر کرنے لگیں جس طرح احاطہ کیا جسٹس اثر من اللہ صاحب نے کہ ہم اپنے وزرائے آزم کو کسی کو پانسی دیتے جائیں کسی کو پابا سلاسل کرتے ہیں کسی کو ہم تحیات جو ہے یہ نا اہل کرتے ہیں تو خدارہ یہ کھلوار جمہوریت کے ساتھ بند کرنا چاہیے بند ہونا چاہیے سو مجھے یقین ہے کہ وہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے بہت پہلے باہر آئیں گے اور خود ہی اپنا کیمپین جو الیکشن کیمپین ہے اس کی رہنمائی کریں گے قیادت کریں گے اور پھر عوام ہی کی جو ہے سواب دید ہے اور عوام کا حق ہے حق ہے کہ وہ اپنا جو ہے پسند کے امیدوار کو فیصلہ بھی ان کے حق میں دیں اور ان کو منتخب کر کے بعض اوقات ایک دیکھیں ایک طبیعہ مضبوط حکومت آ سکتی ہے یو نیڈ پولٹیکل اگر سٹیبلیٹی چاہیے جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام ملک میں نہیں آ سکتا ہے ملک ترقیق کر ہی نہیں سکتا جب تک سیاسی استحکام نہ آئے اور سیاسی استحکام کی بنیادی ضرورت ہے شفاف الیکشنز فری انٹریئر الیکشنز بروقت الیکشنز کروانا اور الیکشنز کروا کر ایوان جو منتخب ہو کر آتے ہیں انہی کا پھر اسے حکومت بنتی ہے اور پھر انہی کی جو ہے حق ہوتا ہے حکمرانی کا اور وہی ملکیت جب تک ہم عوام کو نہیں دیں گے اس معاملے میں ان کو تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے سو اس لیے یقیناً باہر آئیں گے اور جلدی سینتالیس سے لے کر آج تک توشہ خانہ سے جن صدور نے جو وزرائے آزم نے جو گورنرز نے جو اکابرین نے جتنے جتنے تحائف لیے گئے ہیں وہ بھی ذرا فیرس منگبالی جئے گا اور وہ بھی دیکھئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ تحائف لیے ہیں اور کیا ان کے خلاف کوئی آج تک انکوائری یا کاربائی ہوئی ہے کیا عمران خان ایک ہی وزیر آزم ہے جو ان ستتر سالوں میں وہ قابل معاخضہ قرار دیا گیا ہے جبکہ نہ صرف پرائیویٹ اپریزر بلکہ حکومتی اپریزر تھے خود انہوں نے اس کا تائین کر کے اور خان صاحب نے ذابطوں کے مطابق پیسے جمع کروا کے وہ تحائف جو ان کے انٹائٹلمنٹ تھی اس نے اور بی بی نے حاصل کیے تھے تو پھر آپ آئین کے تحت کسی کے ساتھ تشخیص اور تمیز نہیں کر سکتے ہیں یہ آرٹیکل پچیس کی خلاف وردی ہوگی آرٹیکل چار کی خلاف وردی ہوگی آرٹیکل نائن کی خلاف وردی ہوگی آرٹیکل ٹین اے کی خلاف وردی ہوگی آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کی تو یہ آئین کی آپ اس طرح سے تضحیق نہیں کر سکتے کہ ایک شخص کو سنگل آؤٹ کر کے آپ پروسیکیوٹ کیجئے گا سو اس میں بھی ہم نے تقاضی کیا ہے کہ یہ تمام جو ہے ریکارڈ فرام کر کے آپ کے سامنے بھی آیا جائے کیونکہ فرد جرم لگانا جو ہے یہ کوئی مزاک نہیں ہے کسی کو آپ فرد جرم لگا کے اور اس کے بعد اس کو جو ہے کاروائی ٹرائل کی شروعات کر کے اور اس کو جو ہے کھینچ کر زلط اور اسوائی میں ڈال کر اور ٹائم ضائع کریں اپنا بھی اور ان کو بھی بابا سلاسل رکھیں تو یہ قانون اور انصاف کے متصادم ہے پھر خان صاحب نے خود اٹھ کے کہا کہ مجھے پانچ ماہ سے میرے بیٹوں کے ساتھ بات کرنے نہیں دی گئی ہے چلیں وہ سائفر کے کیس میں تو انہوں نے کہا جی سیکرسی ہے اور کوئی نہیں آ سکتا لیکن سائفر کے کیس میں خان اندر نہیں ہے خان کی سپریم کوٹ زمانت لے چکی اب خان جو ہے ایک عام جو ہے کیس میں موجود ہیں اور ان پر کوئی ایسی سیکرسی والی بندش نہیں اطلاق کیا جا سکتا تو جج صاحب نے اس پر جو ہے ان کو حکم دیا ہے کہ ان کو بچوں کے ساتھ جو ہے رسائی کے لیے بات کرنے کے لیے قانون اور جیل مینول کے تحت ان کو اجازت دی جائے تاکہ یہ فون پر اپنے بچوں کی خیریت دریافت کر سکیں اور ان کے ساتھ گفت و شنید کر سکیں تو یہ کاروائی ہے جو آج ہوئی ہے جی اب سوال کیجئے گا